موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وموالہ ناظرین سیرتِ صحابیات کا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں آئی پلس ٹی وی کے توسط سے اس بزم میں جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہوگا وہ ہیں ام المنظر سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں دین کی شعائیں پہنچیں ایمان کی کرنیں چمکیں تو مدینہ منورہ میں جہاں مردوں نے سبقت کی وہیں خواتین نے بھی سبقت کی اور بنو نجار نے خاص طور سے دین قبول کرنے کے سلسلے میں پہل کیا جہاں مردوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مستعدی اور تیزی دکھائی وہیں خواتین نے بھی اسرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی بیعت لیں چنانچہ جب خواتین کا اسرار بڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی اے نبی اگر مؤمنہ خواتین آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو آپ ان سے بیعت لیجئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرائیں وہ چوری نہ کریں وہ بدکاری نہ کریں وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں وہ بہتان تراشی نہ کریں وہ معروف کے کاموں میں نافرمانی نہ کریں یہ چھ امور ایسے تھے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان پر مؤمنہ خواتین سے بیعت لیجئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد خواتین سے بیعت لینا شروع کیا اور بیعت لینے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے جو اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد باندھا ہے اسے زندگی بھر نبھائیں گی ان بیعت کرنے والیوں میں یہ ام المنظر سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یہ خاندانے بنو نجار کی چشم و چراغ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ رکھتی عمل کرتی دوسروں تک اسے پہنچاتی تھی مدینہ منورہ میں جب مبلغ اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے تو ان کی کوششوں سے گھر گھر اسلام پھیلا ان کی کوششوں سے لوگ جوک درجوک مسلمان ہوئے ایک موقع پر حسید بن حضیر اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پہنچے اور کہا مصعب تم ہمارے یہاں یہ کیا نیا فتنہ لے کر چلے آئے مصعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں کہا بیٹھئے اور جب میری بات پسند آئے تو قبول کیجئے اور اگر پسند نہ آئے تو قبول نہ کیجئے حسید بن حضیر اپنے قبیلے کے سردار تھے عدیب تھے شاعر تھے قادر القلام تھے فسیح و بلیغ تھے انہوں نے اپنے جی میں یہ سوچا کہ مصعب کی بات غلط تو نہیں ہے مصعب نے ہم پر کوئی زبردستی تو نہیں کی ہے مصعب نے ہم سے یہی کہا ہے کہ آپ بیٹھئے ہماری بات سنیے میں اپنے خاندان کا رئیس ہوں عاقل و بالغ ہوں سننا چاہیے چنانچہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جس دل سوزی کے ساتھ انہوں نے تلاوت کی کہ اس کا اثر ہونا فطری بات تھی قرآن پاک کی اپنی الگ تاثیر ہے اور اس کے پڑھنے اور پیش کرنے کی بھی تاثیر ہے چنانچہ قرآن پاک کا اثر یہ ہوا کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایمان لے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اے نوجوان مدینہ منورہ میں جہاں چاہو تبلیغ کرو تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا ان کے دعوت سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ابھی میں پچھلے ہی درس میں عرض کر چکا ہوں کہ خاندان بنو عبدالعشل ایک دن میں پورا کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا جب سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ انہوں اسلام لائے تو ان کے نتیجے میں پورا قبیلہ اسلام لے آیا یہ ام المنظر رضی اللہ تعالیٰ انہا ہیں یہ بھی اسلام لائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے لیے وقف کر دی ناظرین ہمارے اور آپ کے لیے بھی اور ہماری اور آپ کی زندگیوں کے لیے بھی صحابیات کی صیرت نمونہ ہے کہ ہمیں بھی صحابیات کی صیرت کو صحابہ کی صیرت کو تعلیمات اسلام کو مقدم رکھنا چاہئے اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہئے اور جب کوئی صحیح بات معلوم ہو جائے تو اس میں آبا وآجداد کی پیروی نہیں کرنی چاہئے جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سچ ہے تو پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہئے جیسے عسید ابن حضیر نے جب یہ جان لیا کہ مصاب کی بات حق ہے مصاب نے جو کلام پیش کیا ہے وہ کلام ربانی ہے مصاب کی دعوت دعوت حق ہے انہوں نے اسے قبول کر لیا کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کی الٹا انہوں نے مصاب کی تائید کی اور مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا جاؤ مدینہ منورہ میں جہاں بھی چاہو تبلیغ کرو تمہیں کوئی روک اور ٹوک نہیں سکتا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں انقلاب آیا مدینہ منورہ کی گلیاں اللہ اکبر کی صداوں سے گوجنے لگیں اور جب پورا مدینہ منورہ اسلام لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی کہ اب آپ بھی مکہ سے مدینہ منورہ حجرت کر جائیں چنانچہ مدینہ منورہ مسلمانوں کا مستقر ہوا مسلمانوں کا دار السلطنت ہوا اسلامی ریاست کی راجدھانی ہوئی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں وفود بھیجے شہانِ عالم کو خطوط لکھے مبلغینِ اسلام روانہ کیے اور جہاں سے لشکر بھیجے گئے جہاں سے قیصروں کسرہ کی سلطنتوں کو پارا پارا کیا گیا جہاں سے بیٹھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دار الخلافہ کوفہ تھا لیکن پہلے تین خلافہ نے مدینہ منورہ ہی سے خلافت کی اور مدینہ منورہ کو آج بھی اسلامی تاریخ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے یہ اس وجہ سے کہ یہ اسلام کا ملجا ہے یہ اس وجہ سے کہ اسلام یہی سے پھیلا ہے یہ اس وجہ سے کہ انسار نے مہاجرین کو پناہ دی ہے یہ اس وجہ سے کہ انسار نے مہاجرین کی تائید کی ہے یہ اس وجہ سے کہ انسار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین کی ایسی حفاظت کی ہے جیسے انہوں نے اپنے آل و اولاد کی حفاظت کی تھی یہ اس وجہ سے ہے کہ انسار نے اسلام کے لیے بڑھ بڑھ کے قربانیاں پیچ کی ہیں آج بھی مدینہ منورہ کو اسلامی تاریخ میں وہی مرکزی حیثیت حاصل ہے ناظرین مدینہ منورہ کی تاریخ میں اور صحابہ اکرام کی تاریخ میں انسار کی تاریخ میں مہاجرین کی تاریخ میں ہمارے لیے اسوا اور نمونہ ہے یہ مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں جو مکہ مکرمہ کے انتہائی مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے نازو نعم میں ان کی پروریش ہوئی ایسے جوان رانہ تھے کہ ان کے چلنے پھرنے کا انداز رہنے سہنے کا انداز کھانے پینے کا انداز پہننے اڑنے کا انداز منفرد اور نرالہ تھا جو کپڑا یہ ایک مرتبہ زیبتن کر لیتے اسے اتار دیا تو دوبارہ پہنا نہیں جو خوشبو یہ استعمال کرتے تھے وہ خوشبو ہی منفرد ہوتی جس طرف سے گزر جاتے لوگوں کو یہ پتا چلتا کہ مصاب گزرے ہیں لیکن جب اسلام کی حقالیت ان کے دل میں بیٹھ گئی جب اسلام کو انہوں نے سمجھ لیا اللہ کے کلام حق کو انہوں نے جان لیا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فطرت سلیمہ سے نوازہ تھا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے قلب مصفح عطا کیا تھا جب انہوں نے جان لیا کہ اسلام برحق ہے اللہ کا کلام سچا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی برحق ہیں تو انہوں نے اس ناز و نعم کو تج دیا انہوں نے اس آرام و آسائش کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی کے دین پر عامل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے اور مقام اتنا بلند کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس دعائی کو اپنے دین کی دعوت کے لئے منتخف فرمایا جس سفیر کو اپنے مشن کی سفارت کے لئے منتخف فرمایا وہ جناب مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں ان کی قسمت کے کیا کہنے انہی کی دعوت سے مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا انہی کی دعوت سے مدینہ منورہ کے گھروں میں ایمان کی روشنی جگمگائی لیکن یہی مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں جب غزوِ احد میں یہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دو شہدہ کو ایک قبر میں داخل فرمایا اور جب دو شہدہ کو ایک قبر میں داخل کرنا ہوتا آپ صحابہ سے پوچھتے ان میں قرآن کا قاری کون ہے اس نے زیادہ قرآن پڑھا ہے جو قرآن پاک کا زیادہ پڑھا ہوا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے لحد میں اتارتے بعد میں دوسرے کو اتارتے تھے آپ دیکھئے کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والوں اس کی تفسیر جاننے والوں اس کی تشریح جاننے والوں اس کے مطالب اور معانی جاننے والوں کا کیا مقام ہے کہ صحابہ کرام شہید ہوئے تمام شہدہ کا درجہ بلند ہے مقامیں بلند پہ فائز ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو شہدہ میں سے جب پہلے داخل کرنا ہوتا تو پوچھتے ان میں قرآن پاک کا قاری کون ہے جو قرآن پاک زیادہ پڑھا ہوا ہوتا اسے داخل کرتے مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفن دیا جانے لگا تو ان کے حصے میں اتنی چھوٹی چادر آئی کہ جب چہرہ ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتا اور جب پیر ڈھاکا جاتا تو چہرہ کھل جاتا ناظرین ذرا تصور کیجئے وہ جوان رانہ جو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اچھوٹے انداز میں گھوما کرتا تھا جو مکہ والوں کی توجہ کا مرکز تھا جو نجانے کتنے دلوں کی دھڑکن تھا وہ مصاب جس کا رہنا سہنا کھانا پینا اوٹھنا بیٹھنا سب منفرد تھا وہ مصاب جب اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو ان کو جو کفن محسر آیا کہ سر ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتا اور پیر ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قیفیت دیکھی تو آپ کی آنکھوں سے اشکھائے گرامایا جاری ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر ڈھاک دو اور ان کے پیر پر ازخیر رکھ دو ناظرین دیکھئے یہ مقام ہے مصاب بن عمیر کا مصاب بن عمیر نے جاتے جاتے جامع شہادت نوش کی اور لوگوں کے لیے وہ دین پہنچا دیا جو اللہ کا سچا اور پسندیدہ دین ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس دین پر عمل کریں اس دین کی دعوت لوگوں میں پیش کریں برادران وطن کو دعوت پہنچائیں اللہ تبارک و تعالی سے خوشنودی ماغیں ناظرین امی ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ انسار کی ممتاز اور معزز خواتین میں سے ایک تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ ان میں سے ایک تھیں جنہوں نے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی عالمہ فاضلہ عدیبہ فصیحہ اور بلیغہ تھی سوج بوش کی مالک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی غزوہ بدر جو رمضان المبارک سندو ہجری میں پیش آیا جہاں صحابہ کرام اس غزوے میں شرکت کے لئے پیش پیش رہے وہیں صحابیات بھی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بھی اس غزوے میں شریک ہوں چنانچہ صحابیات کی ایک بڑی تعداد نے اس غزوے میں شرکت کی اس کی خواہش کرنے والوں میں ایک نام ام ورقہ کا بھی ہے وہ بھی چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوے بدر میں شریک ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں تو پہلے ہی سے عورتوں کی ایک بڑی تعداد اس غزوے میں شرکت کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کر چکی تھی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کر دیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسرار کرتی رہیں گناتی رہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی میں زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی میں بیماروں کی تیمار داری کروں گی زیادہ زخمی ہوں گے تو انہیں اٹھا کر کے مدینہ منورہ لاؤں گی میں فوجوں کے لئے کھانا تیار کروں گی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑی تو میں نیزہ اور تلوار بھی اٹھا لوں گی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ورقہ تم گھر میں رہو تمہارا گھری میں رہنا بہتر ہے جب وہ بار بار اسرار کرتی رہیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری غرض صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے شہادت کے بلند مقام پر فائز کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنے گھر ہی میں شہادت نصیب ہوگی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرما کر کے گویا انہیں جنت کی بشارت دے دی اس لئے کہ شہید کا مقام جنت ہے شہید کا مقام جنت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا تم اپنے گھر میں رہو تمہیں تمہارے گھر ہی میں شہادت نصیب ہوگی ظاہر ہے ان کو یقین تھا صحابے کرام کو بھی یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابے کرام کا ایمان اتنا کامل تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو وہ من وعن تسلیم کرتے تھے اور یقین رکھتے تھے کی یہ معاملہ ایسے ہی واقع ہوگا جیسے سفرِ ہجرت میں جب سراقہ بن مالک بن جعشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کی لالچ میں پکڑنے کی کوشش کی اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ ضرور کوئی اہم ہستی ہیں جن کی حفاظت جن کی نگرانی جن کی تولیت اللہ تعالی خود کر رہا ہے جب یقین ہو گیا تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کرم کرتے ہوئے امان نامہ دیا ساتھ ہی یہ بھی بشارت سنا دی سراقہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے سراقہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ جب تک میرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آ نہیں جاتے میں مر نہیں سکتا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام ورقہ سے یہ فرمایا کہ تم گھر میں رہو تمہیں تمہارے گھری میں شہادت کا مقام نصیب ہوگا تو ام ورقہ کو یقین تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانتے تھے کہ ام ورقہ کے ساتھ ضرور ایسا ہوگا ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس لوٹ گئیں غزوے بدر میں شریک نہیں ہوئیں ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ عالمہ فاضلہ تھی قرآن و حدیث کی عالمہ تھی قرآن پاک کو یاد کرتی اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھتی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ کی عورتوں کی امامت کروائیں اسی لئے انہوں نے اپنے گھر کے سہن میں ایک مسجد بنائی اور اس میں وہ عورتوں کی امامت کرواتی تھی عورتیں عورتوں کی امامت کروا سکتی ہیں جائز ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی مسجد کے لئے ایک بڑھا موزن بھی رکھ لیا تھا تاکہ وہ اذان دے تو پاس پڑوس کی عورتیں اذان سن کر کے مسجد میں آ جایا کریں اور وہ بھی نماز پڑھیں پھر وہ اپنے اسی مسجد میں خواتین کو درس بھی دیا کرتی تھی انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتی تھی انہیں ان کا دین بتاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ان کے ہاں تھوڑی دیر آرام فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان کے گھر جاتے اپنے بعض صحابہ سے کہتے چلو شہیدہ کے گھر چلتے ہیں ابھی وہ دنیا میں ہیں چل پھر رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو شہیدہ کے گھر چل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا رہو تو میں تمہارے گھر ہی میں شہادت ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتی تھی آپ انہیں جو حکم دیتے بجا لاتیں جن چیزوں سے روک دیتے رک جاتیں یہ دیکھئے غزو بدر میں وہ جانا چاہتی تھی شہادت کا جذبہ ان کے دل میں موجزن تھا اسی لیے وہ اپنے گھر سے تیار ہو کر آئی تھی لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو رک گئیں یہی ایک مسلمان کی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں سرے تسلیم خم کر دیں جس چیز سے منع کر دیں باز آ جائے چنانچہ امی ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ کی بات تسلیم کی اپنے گھر واپس چلی گئی اور عورتوں کی امامت کرتی رہی ان کو درس دیتی رہی اور اسی حال میں زندگی گزر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے زندہ تھی خلافت صدیقی میں زندہ تھی چنانچہ خلافت فاروقی میں وہ واقعہ پیش آیا امی ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک غلام اور ایک باندی تھی امی ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو جاؤ گے ایسے غلام اور باندیاں جن سے ان کے آقا یہ کہہ دیں کہ ہماری موت کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے وہ مدبر کہلاتے ہیں چنانچہ امی ورقہ ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے غلام اور اپنی باندی کو یہ کہہ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہو جاؤ گے یہ کہنے کے بعد وہ ایک مدت تک زندہ رہیں باندی اور غلام کے دل میں یہ خباست آئی کہ ہماری مالکہ پتہ نہیں کب تک زندہ رہے یہ لالچ آئی کہ چلو ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں اور آزاد ہو جائیں چنانچہ ان دونوں نے ایک رات پروگرام بنایا شیطانی چال چلی اور انہوں نے جب امی ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ سو رہی تھی تو انہوں نے ایک چادر لیا اور اس سے ان کا گلہ گھونٹ دیا جا کر کے دیکھا گیا تو امی ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر پر پڑی ہوئی ہیں اور ان کی وفات ہو چکی مردہ پڑی ہوئی ہیں چنانچہ جب غور کیا گیا تو وہ غلام اور باندی گھر سے غائب تھے شک کی سوئی انہی پر گئی کہ انہوں نے ہی قتل کیا ہے چنانچہ ان کو ڈھونڈا گیا تلاش کیا گیا وہ دونوں ملے انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف و اقرار کیا اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ و تعالی عنہ انہوں نے برسر عام انہیں فانسی دلوائی یہ پہلا اتفاق تھا کہ مدینہ منورہ میں بیق وقت کسی دو آدمی کو ایک ساتھ فانسی دی گئی ہو یہ اس لیے یہ سزا مقرر کی گئی تاکہ لوگوں کو کبھی جرات نہ ہو آج ہمارے بہت سارے مغربی مفکرین اور مغرب کے دلدادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں زبردست سزائیں ہیں آدمی سے تھوڑی سی چوک ہو گئی اور بدکاری کر لی اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے سنگ سار کر دیا جائے تھوڑا سا مال چھرا لیا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہی وہ نظام ہے دنیا میں امن و سلامتی کا زامن ہے یہی وہ نظام ہے جو دنیا میں امن و سکون قائم کر سکتا ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے مومنین تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اگر اسے قتل کیا گیا تو آئندہ لوگ جرات نہیں کریں گے کہ ہم کسی کو قتل کریں گے تو اس کے عوض قتل کیے جائیں گے اگر کسی نے بدکاری کی ہے اور وہ شادی شدہ ہے اسے پتھروں سے مار مار کے سنگ سار کیا گیا آئندہ کسی کو یہ جرات نہیں ہوگی کہ وہ بدکاری کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے اگر کسی نے بدکاری کی ہے اور وہ غیر شادی شدہ کواں رہا ہے اس کو سو کوڑیں مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے اس کو دیس نکالا دے دیا جائے گا جہاں وہ رہ رہا تھا وہاں سے رفو چکر کر دیا جائے گا اگر کوئی یہ سزا دیکھ لے تو یقیناً وہ آئیسی جرات نہیں کرے گا اگر کوئی کسی کا مال چُرا رہا ہے اور اس کے عوض اس کا ہاتھ کٹ دیا گیا جب لوگ یہ دیکھیں گے تو یقیناً ان کو اندازہ ہوگا کہ اسلامی شریعت نے کیسی سزا نافذ کی ہے تاکہ آئندہ کوئی جرات نہ کرے مغرب اور مغرب والے اسلامی نظام پر اسلامی قوانین پر تنقید کرتے ہیں یقین جانئے کہ اسلامی حدود اور شاعر میں لوگوں کے لیے زندگی ہے اور صحابیات کی سیرتیں اسلامی نظام کی آئینہ دار ہیں لہٰذا ناظرین کرام ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابیات کی سیرت پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو فروزہ اور تابع کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی